فرنڈز میں ہوں سمیتہ میرے چینل میں آپ سب کا سواگت ہے فرنڈز آج میں آپ کو وارس اپ کے کچھ سیکرٹ فیچرز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں تو فرنڈز میرے ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھتے رہی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے گا کی وارس اپ کا کیا کیا سیکرٹ فیچرز ہے جس کے بارے میں میں بتانے جا رہی ہوں فرنڈز فرنڈز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی کوئی پروفائل فوٹو سیٹ کیے ہیں وارس اپ میں اور ہمارا نمبر سب کے پاس ہے تو ہر کوئی ہمارا پروفائل فوٹو دیکھ سکتا ہے لیکن میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں کیسے ہم اپنا پروفائل فوٹو کو ہائٹ کر سکتے ہیں تو چلیے کار شروع کرتے ہیں ویڈیو ہاں تو فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اگر آپ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے فرنڈز ویڈیو ایسے شروع کرتے ہیں چلیے پھر سب سے پہلے تو ہم وارس اپ اوپن کرتے ہیں وارس اپ اوپن ہو گیا ابھی ہم کیا کریں گے فرنڈز یہ جو 3 ڈاٹ دیکھ رہا ہے ٹاپ پہ اس پہ ہم کلک کریں گے کلک کرتے ہی یہ سب آئے گا نیو گروپ نیو بروڈکاسٹ ہم کس میں جانا ہے سیٹنگ پہ تو ہم سیٹنگ پہ کلک کریں گے سیٹنگ پہ جیسے کلک کریں گے یہ آ جائے گا ہمارا اکاؤنٹ اکاؤنٹ میں ہے پرائیویسی سیکیورٹی چینج نمبر تو ہم کیا کریں گے اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے ہمیں پرائیویسی پہ جانا ہے پرائیویسی کی جانا کے بعد ہم کیا کریں گے فرنڈز ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں پروفائل فوٹو کو hide کرنا ہے میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا جو پروفائل فوٹو سب کے شاہد شیئر ہو اور میں کھلی اپنے دوستوں کے ساتھ میرا جو contact ہے اس کے ساتھ ہی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا جو نمبر ہے بہت سارے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے وہ سب کیا کرتے ہیں ہمارا نمبر save کرتے ہیں اور ہمارا جو پروفائل فوٹو ہے اس کو save کر سکتے ہیں ہمارے پروفائل فوٹو کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو فرنس اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو ہمارا وارسپ میں بہت اچھا سیکرٹ فیچر ہے اس کا یوز کریں گے اس کا یوز کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے پرائیویسی میں جائیں گے پرائیویسی میں جانے کے بعد جو ہمارا دیکھ رہا ہے پروفائل فوٹو دیکھیں پروفائل فوٹو پہ ہمیں کلک کرنا ہے پروفائل فوٹو پہ کلک کرنے سے یہ آجائے گا کہ تین اوپشن آئے گا آپ کس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں سب کے ساتھ جتنے سارے نمبر سے کونٹیکٹس ہے یا کھالی مائی کونٹیکٹس جتنے سارے کونٹیکٹس ہیں آپ کے فرینڈ لیسٹ میں جو بھی ہیں اس پر کلک کرنا چاہیں گے یا آپ اپنا جو پروفائل فوٹو جو آپ نے لگایا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے نو بڑی ہے تو تینوں میں سے آپ کو سیلیٹ کرنا ہے ایبریون مجھے نہیں کرنا ہے سب کے ساتھ اور میں نے جو کلک کیا ہے مائی کونٹیکٹس میرے جو فون میں جتنے سارے کونٹیکٹس ہیں میں ان کے ساتھ ہی شیئر کرنا چاہتے ہوں اور نو بڑی کروں گے اگر تو یہ کیا ہوگا کسی کے ساتھ بھی کسی کو بھی میرا فروفائل فوٹو نہیں دیکھے گا لیکن میں چاہتے ہوں میرے جو کونٹیکٹس ہیں ان کو ہی میرا فوٹو دیکھے تو آپ کو ایسے کچھ لکھیا جائے گا مائی کونٹیکٹس یہ آپ کا فوٹو ہائٹ کرنے کا ہو گیا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اپنے کونٹیکٹ کے ساتھ اور فرنڈز اور ایک بات بتانا چاہوں گے جیسے ہم لاسٹ سین دیکھتے ہیں کبھی کسی کے وارسیپ میں کیا ہوتا ہے لکھا جاتا ہے ارے وہ بارہ بجے تک تھا تیرہ بجے تک تھا تو کوئی بھی ہمارا لاسٹ سین دیکھ سکتا ہے اگر میں چاہوں گی کہ نہیں مجھے میرا جو لاسٹ سین کو ہی نہ دیکھے تو میں کیا کروں گی یہ ایبری ون مطلب سب کے ساتھ اگر دکھانا ہے کہ سب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے ایبری ون اگر کریں گے تو اگر میں کونٹیکٹس کریں گے تو آپ کے جو جتنے کونٹیکٹس ہیں وہی آپ کا لاسٹ سین دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نو بڑی کریں گے تو کوئی آپ کا کونٹیکٹس لاسٹ سین نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن کیا ہوگا فرینڈ اور ایک بات پتاؤں گی اگر آپ نو بوڈی کرتے ہیں تو کیا ہوگا اس میں آپ بھی کسی کا لاسٹ سین نہیں دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز میں کیا کروں گی میں چاہتی ہوں کہ می کونٹیکٹس میں وہ میں نے سیلیکٹ کیا ہے اور میرے کونٹیکٹس ہی مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا لاسٹ سین کب تھا تو یہ ہو گیا آپ کا دو فیچرز فرینڈز ایسے ہی بہت سارے مطلب فیچرز سیکریٹ فیچرز اور یوزفول ویڈیو میں لے کے آ رہے ہوں تو فرینڈز آپ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور جیادہ سے جیادہ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو یوزفول لگے تو آپ اپنے فرینڈز اور ریلیٹیپس میں شیئر کیجئے تینکیو فرینڈز پور ووچنگ مائی ویڈیو موسیقی موسیقی